بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والے یہ شخص کتنا خوشنسیب ہے جو رات کو نہیں جا کے عبادت کر رہا ہے نادین کا روزہ رکھ رہا ہے لیکن اس کے برابر عدن اسلام میں اور یہ شخص بہتر بھی ہے کیونکہ جو شخص صرف وہ کام کر رہا ہے تو اس کا فائدہ صرف اسی کو ہے ٹھیک ہے وہ اس سے بھی علاقی رضا حاصل ہوتی ہے لیکن یہ بندہ جو بیواؤں اور مسکینوں کے کام آ رہا ہے یہ ان کے برابر بھی ہے اس کا ثواب اور یہ عوام الناس کا بھی نفع پنچا رہا ہے اور بیواؤں مسکینوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور مزید کیا بتا یہ صدقہ دے رہا ہو اور اس سے اس صدقے کا بھی اس کو ثواب مل رہا ہو ان کا کوئی کام کر رہا ہو اس کا بھی ثواب مل رہا ہو تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ بیواؤں مسکینوں کو جو آپ کے گرد ہوں ان کے کام آ جائے اور ان کے کام کو کچھ لوگ تو ایسے لیتے ہیں کہ یار ہم کیوں کر رہے ہیں یہ کام اس طرح کا ان کا کام تو ان کا کام کو تو بندے کو ڈھونڈ کے وہ قیام کہہ دیں تو خوش ہی ہونی چاہیے کہ چلو اب ہم دن بر روزے رکھنے والے اور رات بر عبادت کرنے والے کے برابر جان ہونے لگے ہیں تو اللہ ہم سب کو عمل کی تفعیق عطا فرمائے اور تمام بھائیوں کو اور دیکھیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں کتنے ہی لوگ بیواؤں ہیں ہوتی ہیں مسکین ہوتے ہیں بیوانا بھی ہوں لیکن مسکین تو ہوتے ہیں اکثر آج کل تو ویسے بھی بہت ہیں تو ان کو دیکھا جائے ان کے تلاش کیا جائے ان کے کام آیا جائے اور کوئی آپ کے گھر آئے تو اس کی مدد کریں جیسے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کوئی میرا کوئی بھائی میرے پاس مدد مانگنا ہے تو اس کے ساتھ مدد کرنا میرے لئے تیس دن مسجد نبی میں اتقاف کرنے سے بہتر ہے یہ برابر ہے اتنی بڑی فضیلت آئی مسلمان کی مدد کرنا اور اس حدیث میں بھی کہ وہ دن بھر روزہ رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے والے کے برابر ہے تو کس طرح وہ ماشاءاللہ امام الناس کو فائدہ پنجھا رہے ہیں اور لوگوں کو فائدہ پنجھا رہے ہیں اور وہ اللہ کی رضا بھی حاصل کر رہے ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی تفیق عطا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ